ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے دواری گی اور زکاة ادھا ہونے میں احتبار اس چیز کا ہے کہ آپ نے جب اس کو رقم کو الگ کیا آپ کی نیت زکاة دیتے وقت زکاة کی ہونی چاہیے رقم کو الگ کرتے وقت زکاة کی نیت ہونی چاہیے اس نیت کا آپ کی جو ہے اعتبار ہے اب اگر اس کو آپ تحفہ کہہ کر یا ایدی کہہ کر بھی کسی کو گفت کہہ کر دے دیں گے تو اس صورت میں آپ کی زکاة ادھا ہو جائے گی اور ہوتا بھی یہ کہ کبھی معذر شخصیت ہوتی ہے کہ اس کو زکاة کہہ کر نہ دینا اچھا لگتا ہے نہ ان کو لینا اچھا لگتا ہے تو ان کی عزت کا ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی عزت کو تو اگر اس کو آپ تحفہ کہہ گے دیں گے تو اس صورت میں بھی کوئی کراہات نہیں یہ زکاة ادھا ہو جائے گی اور اس میں ہوتا بھی یہی کہ زکاة لینے والے کا اس میں احسان ہوتا ہے دراصل زکاة دینے والا اپنا احسان جان رہا ہوتا ہے کہ غربہ کا احسان ہے کہ انہوں نے زکاة لی اور بہت سے ممالک ایسا ہے کہ زکاة لینے والا وہاں کوئی نہیں ہوتا تو وہ لوگ کو زکاة ادھا کرنے میں بہت سے دشواری آتی ہیں لہٰذا اگر امیروں کی زکاة غریبوں نے لی تو احسان ان کا ہے کہ جنہوں نے لی ان کے لینے کی وجہ سے ان کا فرض ادھا ہوا کہ ان کی زکاة ادھا ہو پائی اسی طرح کسی کو کچھ دہتے وقت تہائی فغیرہ دیتے وقت احسان اس لینے والے کا ہوتا ہے کہ اس نے قبول کیا تب جا کے آپ کو تحفہ قبول ہوا نہ کہ دینے والا مگر اپنا احسان جانتا کہ میں نے فرا کوئی شخص کو یا یہ تحفہ دیا تو احسان لینے والے کا اس لیے اگر زکاة آپ کی اس نے لے لی تو اس صورت میں وہی شخص زیادہ بہتر ہے تو اس کی عزت کو ملوز رکھتے ہو آپ اس کو تحفہ کہہ دیں دوسری اس میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو زکاة دیتے ہیں تو تحفہ کہہ کر یا ایدی کہہ کر تو دے ہی سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ اس کو لفظ زکاة کہنے سے ہی چیز محسوس کریں گے کہ اس کی جو ہے شرم ہے آئے گی تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ زکاة کہیں اور اگر کہیں ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ زکاة بھی نہ کہیں اور تحفہ بھی نہ کہیں خاموشی سے دے دیں اور سامنے والے کو معلوم ہے تو یہاں پہ بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں آپ بینہ کچھ بولے بھی دیں گے تو خاموشی کے ساتھ دینے کی صورت میں بھی آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور زکاة ایسا نہیں ہے تک زکاة ہے جب یہ سامنے والے کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے تو پھر یہ زکاة نہیں رہتی بلکہ یہ تحفہ ہو جاتی ہے آہ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ جیسے جو ہڈی وغیرہ ہوتی ہے گوشت کی جب آپ اس کو کھاتے ہیں اور گوشت کھانے کے بعد جو ہڈی بستی ہے آپ جب اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے دسترخان پر رکھتے ہیں تو وہ جنوں کے لئے کھانا ہوتا ہے تو اب یہ ہماری نظر میں ہڈی ہے لیکن یہ واپس ان کے لئے ویسے ہی آہ مال ہو جاتا ہے کھانے کا بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاتھ میں تھا تو جو چیز ہماری نظر میں دکھ رہی ہے کہ یہ زکاة ہے یہ ہمارے دیتے وقت زکاة ہے اس کے لینے کے بعد یہ تحفہ ہو جاتی ہے تو اس کے حق میں پھر وہ زکاة نہیں ہے لہٰذا پھر بھی اس کا خیال رکھے کہ آپ اس کو تحفہ کہہ کر دیں یا پھر کچھ بھی نہ کہیں اس کو خاموشی کے ساتھ لے جا کے رقم دے دے اور وہ بندہ ریسیو کر لے تو یہ بھی آپ کی زکاة ادا ہونے کے لئے کاف پتھر میں حسن لالے پھرنوار بنایا